ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV اونٹیریو کے وزیر خزانہ نے ذاتی مصرفیات کے پیش نظر بیروہ نے ملک سفر پر معذرت کر لی روڈ فلپس کہتے ہیں چھٹیوں کے سفر کے دوران احساس ہوا کہ یہ غلطی تھی جس پر میں معذرت ہوا ہوں کنیڈین بوشندوں کو کیسے پتا چلے گا کہ ویکسین کے لیے ان کی باری کب ہے کیو بے کوویڈ نائنٹین ویکسین فلحال ترجیحی گروپوں میں تقسیم کرنے کے مرحلے میں ہے کنیڈا میں کورونا کے بار تیزی سے جاری ہیں کنیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد پانچ لاکھ پینسٹھ ہزار پانس سو چھے تک جا پہنچی دنیا بھر میں کورونا متاثرین کی تعداد آٹھ کڑوٹ تئیس لاکھ چورانوے ہزار ساس سو چورانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارث سے حالاقت سترہ لاکھ اٹھانوے ہزار ستانوے ہو گئی ٹرمپ امریکیوں کے پسندیدہ شخص قرار اوبامہ کی بارہ سال کی اجارہ داری ختم ہو گئی گیلپ کے سالانہ سروے میں اٹھارہ فیصد امریکیوں نے ٹرمپ کو چنا ہے امریکہ میں پہلے کانگریز رکن کی کورونا سے موت ہو گئی لاک لیٹ لو حال ہی میں کانگریز کے رکن منتخب ہوئے تھے اور انہوں نے اتوار کے روز اپنے عہدے کا حلف اٹھانا تھا پی آئیے کے لیے یونیفرم تیار کرنے والے فرانسیسی ڈیزائنر چلبسے پیری کارڈن 1922 میں اٹلی میں پیدا ہوئے تھے لیکن بچپن میں ہی وہ اٹلی چھوڑ کر فرانس ہجرت کر گئے تھے بھارتی سٹار راکی ساوند نے ایم بی بی ایس کی ڈگری کینیڈا سے حاصل کرنے کا دعویٰ کر دیا کیا راکی ساوند ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں سارفین کی جانب سے ان کا خوب مزاک اڑایا جا رہا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 آنٹیریو کی پریمیر ڈاکپورٹ کا کہنا ہے کہ میں نے وزیر خزانہ کو بتا دیا ہے کہ ان کا سفر کرنے کا فیصلہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے اور آئندہ کسی بھی ایسے فیصلے کو برداشت نہیں کیا جائے گا مزید افصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آنٹیریو کی وزیر خزانہ راڈ فلیپس نے ذاتی سفر کے لیے روامہ کے شروع میں ملک چھوڑنے پر معذرت کر لی ہے کیونکہ وزارت سہت کے آلہ حکام کے جانب سے سفر سے گریز کرنے کی درخواست کی گئی تھی روٹ فلیپس کا کہنا تھا کہ چھٹیوں کی سفر کے دوران مجھے احساس ہوا کہ یہ میری غلطی تھی جس پر میں معذرت ہوا ہوں اور میں فوری طور پر صوبے میں واپس آنے کے انتظامات کر رہا ہوں اور آتے ہی خود کو چودہ روز کے لیے قرن تائم میں رکھوں گا روٹ فلیپس نے اپنے بیان میں آٹھ دسمبر کو قانون سازی اجلاس کے اختتام کے بعد دس دسمبر کو اپنی اہلیہ کے ہمراہ سینٹ بارٹس کے ذاتی سفر کی روانگی کی تصدیق بھی کی وزیر خزانہ کی معافی اس وقت سامنے آئی جب آنٹیریو کے پریمیر ڈاک فورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ فلیپس کے بیرون ملک سفر کے فیصلے سے مایوسی ہوئی ہے خاص طور پر جب ایسے وقت میں آنٹیریو سے قربانی دینے کو کہا گیا ڈاک فورٹ کا کہنا تھا کہ وزیر خزانہ کو ملک میں واپسی کی ضرورت سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے ہم کوویڈ نائنٹین کو شکست دیں گے اور اس کا واحد طریقہ ہمارے ماہرین سہت کے مشورے پر عمل درامت کرنا ہے اور سرکاری عہدے دار بھی اس سے مستثنہ نہیں ہے کینیڈا کی پبلک ہیلت ایجنسی کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں آئندہ سار کنیڈینز کے لیے کافی مقدار میں خوراکے لینی چاہیے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہیلت کینیڈا کی جانب سے موڈرانا کی کوویڈ نائنٹین ویکسین کی منظوری دی جا چکی ہے جس کے بعد ویکسین کو ترجیحی گروپوں میں مہایا کیا گیا ہے جبکہ کینیڈینز کی اکثریت حیرت زدہ ہے کہ ان کی باری کب آئے گی کینیڈا اس وقت ویکسین رول آؤٹ کے پہلے مرحلے میں ہے یہ فیصلہ کرنا ہر فرد کے صوبے اور علاقے پر منحصر ہے کہ ویکسین کیسے لگائی جائے گی لیکن عام طور پر وہ ٹیکوں سے متعلق وفاقی حکومت کی قومی مشہورتی کمیٹی ن اے سی اے کی طرف سے پیش کردہ سفارشات پر عمل پیرا ہیں ن اے سی اے نے یہ سفارشات ترجیحی طور پر فرنٹ لائن ہیلتھ کیر ورکرز لانگ ٹرم کیر ہوم کے رہائشیوں ستر اور اسی برس کی عمر کے افراد اور انتہائی ضرورت مند بچوں کے لیے کی ہیں ویکسین رول آؤٹ پلان کے پہلے مرحلے کے لیے این اے سی آئی نے مشورہ دیا کہ ویکسین کی ابتدائی خوراک متعین کردہ گروپوں کو دی جانی چاہیے کینیڈا کی پابلک ہیلتھ ایجنسی کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں آئندہ سال کینیڈینز کے لیے کافی مقدار میں خوراکیں لینی چاہیے کینیڈا بھر میں کورونا وائرس حلاکتیں پندرہ ہزار تین سو اٹھتر ہو گئیں جبکہ کیوبیک صوبہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد پانچ لاکھ پینسٹھ ہزار پانچ سو چھے تک جا پہنچی جبکہ حلاکتیں پندرہ ہزار تین سو اٹھتر ہو گئیں کیوبیک صوبہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ ستانوے ہزار تین سو گیارہ ہو گئی ہے جبکہ صوبہ میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی حلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار ایک سو چوبیس تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ انناسی ہزار ایک سو اٹھانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد چار ہزار چار سو تیرے سٹھ ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں ننانوے ہزار ایک سو اکتالیس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ ایک ہزار اٹھائیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں پچانس ہزار آٹھ سو پندرہ افراد میں کرونا وائرس کی تزدیک ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد آٹھ سو بیاسی ہے کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرات تیس کروڑ سے زائد عبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک تین لاکھ چھالیس ہزار پانس سو اناسی افراد موت کی موں میں پہنچ چکے ہیں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور امباد میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد آٹھ کروڑ تیس لاکھ چورانوے ہزار سات سو چورانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں سترہ لاکھ اٹھانوے ہزار ستانوے ہو گئیں جبکہ پانچ کروڑ چوراسی لاکھ دو ہزار تین سو گیارہ کرونا مریض سہتیاف ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امباد کے اعتبار سے دس سر فیرس ممالک میں تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک تین لاکھ چھالیس ہزار پانچ سو اناسی افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد ایک کروڑ نینانوے لاکھ ستتر ہزار سات سو چار ہو چکی ہیں ایک ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے ایک لاکھ اٹھالیس ہزار چار سو پچھتر ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک کروڑ دو لاکھ پیٹھالیس ہزار تین سو چھبیس ہو گئی کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فیرس میں برازیل تیسے نمبر پر ہے جہاں یہ جان لیوہ وائرس ایک لاکھ بانوے ہزار سات سو سولہ زندگیاں نگل چکا ہیں جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد پچھتر لاکھ چونسٹھ ہزار ایک سو ستہ تک جا پہنچی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل امباد چھپن ہزار چار سو چھبیس ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد اکتیس لاکھ اکتیس ہزار پانچ سو پچاس ہو چکی ہے فرانس میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی امباد چونسٹھ ہزار اٹھتر ہو چکی ہیں جہاں اس کے اب تک کل کیسز پچیس لاکھ چوہتر ہزار اکتالیس رپورٹ ہوئے ہیں اٹنی میں کرونا وائرس سے کل امباد کی تعداد تہتر ہزار اناتیس ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز بیس لاکھ سرسٹھ ہزار چار سو ستہ سی ہو گئے سعودی عرب اسی فیرس میں اکتیس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امباد چھہزار دو سو چار رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ باسٹھ ہزار چار سو اٹھاسی تک جا پہنچی ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ ایک حالیہ سروے میں امریکہ کے سب سے پسندیدہ شخص قرار دیے گئے ہیں جس کے بعد انہوں نے اس اعزاز پر اپنے پیش رو براک اوبامہ کی مسلسل بارہ سال کی جورہ داری ختم کر دی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ ایک حالیہ سروے میں امریکہ کے سب سے پسندیدہ شخص قرار دے دیے گئے ہیں جس کے بعد انہوں نے اس اعزاز پر اپنے پیش رو براک اوبامہ کی مسلسل بارہ سال کے جارہ داری ختم کر دی ہے گیلپ کے سالانہ سروے میں اٹھارہ فیصد امریکیوں نے ٹرمپ کو چنا ہے جبکہ سابق امریکی صدر اوبامہ پندرہ فیصد ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے ہیں خیال رہے کہ اس سے قبل 2008 سے اوبامہ سروے میں مسلسل امریکیوں کے سب سے پسندیدہ شخص کا اعزاز حاصل کر رہے تھے جبکہ گزشتہ سال اوبامہ اور ٹرمپ کے درمیان مقابلہ برابر رہا تھا اوبامہ سے قبل سابق امریکی صدر آئیزن ہاور بھی بارہ مرتبہ یہ اعزاز حاصل کر چکے ہیں سروے میں براک اوبامہ کی اہلیاں مشل اوبامہ مسلسل تیسری بار امریکہ کی پسندیدہ ترین خاتون قرار پائی ہیں جبکہ منتخب نائب امریکی صدر کاملا ہیریس دوسرے نمبر پر آئی ہیں امریکی ریاست لویزیانہ کے گورنر نے کانگریس رکن کی موت پر ان کی آخری رسومات کے روز ریاست میں پرچم سر نگوں رکھنے کا اعلان کیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی کانگریس کے نامنتخب رکن کرونا وائرس سے انتقال کر گئے برطانوی میڈیا کے مطابق اکتالیس سالہ ریپابلیکن لاک لیٹلو کی کرونا سے موت کانگریس میں پہلے رکن کی وائرس سے ہلاکت ہے لاک لیٹلو ہال ہی میں کانگریس کے رکن منتقب ہوئے تھے اور انہوں نے اتوار کے روز اپنے عہدے کا حلف اٹھانا تھا کانگریس رکن نے 18 دسمبر کا کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی تزدیق کی تھی جس کے بعد اگلے ہی روز ان کی طبیعت بگڑنے پر اسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں 23 دسمبر کو انہیں انتہائی نگیداش میں رکھا گیا اور وہ 29 دسمبر کو انتقال کر گئے لوویزیانہ کے گورنر جون بیل نے کانگریس رکن کی موت پر ان کی آخری رسومات کے روز ریاست پر پرچم سرنگو رکھنے کا اعلان کیا ریاست لوویزیانہ کے گورنر نے کانگریس رکن کی موت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ سے تازیت کی پاکستان کے سرکاری انٹرنیشنل ائرلائن پی آئی اے کے لیے یونیفارم تیار کرنے والے عظیم فرانسیسی ڈیزائنر پیری کارڈن 98 برس کی عمر میں انتقال کر گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں معروف فرانسیسی ڈریس ڈیزائنر پیری کارڈن 98 برس کی عمر میں چل بسے عظیم فرانسیسی ڈیزائنر پاکستان کی سرکاری انٹرنیشنل ائرلائن کے لیے بھی یونیفارم تیار کر چکے ہیں پیری کارڈن 1922 میں اٹلی میں پیدا ہوئے تھے لیکن بچمن میں ہی وہ اٹلی چھوڑ کر فرانس حجرت کر گئے تھے کارڈن کا پیدائشی نام پیتروی کونسانٹ کارڈین تھا فرانسیسی ڈریس ڈیزائنر پیری کارڈن کے 1950 سے قائم فیشن ہاؤس نے دنیا بھر میں اپنا نام کمایا معروف فرانسیسی ڈریس ڈریزائنر پیری کارڈن کے مدنہوں کی جانب سے انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے بھارتی سٹار راکی ساون کہتی ہیں کہ وہ MBBS ڈاکٹر ہیں بگ بوس میں راکی ساون کے اس بیان پر سارفین کی جانب سے ان کا خوب مزاق اڑایا جا رہا ہے راکی ساون کو بگ بوس میں ان کی الٹی سیدھی انہی حرکتوں کی وجہ سے کافی پسند کیا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بھارت کے مقبول ترین ریالیٹی شو بگ بوس سیزن 14 میں راکی ساون نے چیلنجر کی حیثیت سے قدم رکھا ہے اور اب وہ شو میں اپنی عجیب و غریب باتوں سے مدہوں کو خوب محسوس کرتی ہیں حال ہی میں راکی ساون نے بگ بوس 14 میں علی گونی سے کہا کہ انہوں نے MBBS کی ڈگری حاصل کی ہے راکی ساون کی اس بات پر علی گونی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے MBBS کی ڈگری کہاں سے حاصل کی ہے جس پر راکی نے بتایا کہ انہوں نے کینیڈا سے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی ہے بعد ازا علی گونی نے راکی ساون سے کہا کہ آپ مجھے MBBS کی فل فارم بتائیں جس پر راکی فوراں چھینکنے کے بہانے سے باہر گارڈن میں چلی جاتی ہے بگ بوس میں راکی ساون کے اس بیان پر سارفین کی جانب سے ان کا خوب مزاک اڑایا جا رہا ہے راکی ساون کو بگ بوس میں ان کی الٹی سیدھی انہی حرکتوں کی وجہ سے کافی پسند کیا جا رہا ہے خیال رہے کہ گزشتہ دنوں بگ بوس میں راہل مہاجن کی تنقید پر راکی ساون رو پڑی تھی جس پر اداکارہ کے شوہر تیش میں آگئے تھے تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے اپل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کی لیے دیکھتے رہیے ہیں تیگ ٹی وی ٹی وی updates you about Corona situation in Canada and around the globe